رمیس کا دوست راج شہر سے آیا وہاں تھا اس سے ملنے کے لئے تو وہ اس سے باتیں کرنا ہے دوست کیسا ہے اور کیسے آنا ہوا یہاں پہ اور یار میں نے سنیا ہے کہ یہاں کا ایک جنگل ہے جہاں پہ بہت سارے کھزانہ چھپا ہوئے تو رمیس کہتا ہے ہاں بھائی ہے تو پر وہاں تو اس جنگل میں مجھا نہ وہاں ایک بھوتی رہتی اور وہ اس کی بات بلکل نہیں سنتا اور اس کے ساتھ تو آیا وہاں تھا دوست اس کے ساتھ نکل پڑتا ہے اس جنگل کے لئے دوسرا دوست ڈرہ ہوا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں نا اچانک ہی ان کے سامنے وہی چڑھائل آ جاتے ہیں جو رمیس نے جس کے بارے میں بتایا تھا وہ ڈر جاتے ہیں بہت جاتے ہیں پر وہ دوسرا دوست کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے پر اتنے میں ہی وہ چڑھائل دوسرے دوست کو گائب کر دیتی اور وہ پوچھنے تھے تم نے میری دوست کو کہاں گائب کیا بتاؤ بولو چڑھائل بولتی ہے تمہارے دوست کو جہاں میں نے بھیجنا تو میں نے بھیج دیا اب تمہاری باری ہے یہ بول کے وہ اس کو بھی مار دیتی ہے اور اپنی گندی سے آتما اس کے اندر پرویش کر جاتی ہے اس کے لاس کو لے کر وہ نکل جاتی ہے اور پھر جیسے وہ نکلتے تو اس کی آتما اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اگر آج وہ دونوں ہیں اور ہمیں اس کی بات کر سن لیتے تو وہ اپنی جان کو نہ گواتے اس سے سکسہ ملتی ہے کہ لالت ہمیشہ بڑی پلا ہوتی ہے اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہئے ایسے شٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو